فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سٹی پولیس کے ساتھ ایک میٹنگ میں ڈی جے میوزک سسٹم فرہام کرنے والوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ تین اکٹوبر سے بارہ اکٹوبر کے درمیان آنے والے نوراتری اور دسیرہ کی تخاریبات کے لیے ساؤنٹ سسٹم فرہام نہ کریں تلنگارہ ہائی کورٹ کے حال یا حکم کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک اونچی آواز میں میوزک کی اجازت نہیں ہے گوشہ محل ایسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس اے سی پی کوٹلا ونکٹ پرنڈی نے ڈی جے ساؤنٹ سسٹم فرہام کرنے والوں کو ہدایت دی کہ وہ ڈانڈیا اجتماعات کے لیے میوزک کی فرہامی نہ کریں پولیس حال ہی میں ختم ہونے والے گنیش تیوہار کے دوران پابندی کو نافذ کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی تاہم ملادو نبی کے تیوہار کے دوران جنریٹر میں آگ لگنے کے بعد انہوں نے اپنے فیصلے پہ تیزی لائی ہے تلنگانہ حکومت نے خواتین کے نام پر فیملی ڈیجیٹل کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف فنسٹر ریونت ریڈی نے ہفتے کو سیکریٹریٹ میں ریاستی وزرائے اور آلہ عدداروں کے ساتھ فیملی ڈیجیٹل کارڈ کی اجرائی سے مطالق اجلاس منقض کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف فنسٹر نے کہا کے دیاست میں انقریب جاری کیے جانے والے فیملی ڈیجیٹل کارڈ ہر فیملی کے خاتون کے نام پر جاری کیے جائیں گے خاتون کو ہی فیملی کا سرپرست تصور کیا جائے گا کارڈ کے پیچھے فیملی کے دیگر ارکان کے نام اور تفصیلات پیش کیے جائیں گے ایک ہی کارڈ سے راشن اور ہرت کے علاوہ دیگر سکیموں سے بھی استفائدہ کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس موجودہ ڈاٹا کی بنیاد پر اہلے خانوں کی نشاندگی کی جائے گی تین اکٹوبر سے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا بند صوبہ ہے گریڈر ہیترپاد منصفل کارپریشن جی ایچ ایم سی نے ہفتہ 28 سپٹیمبر کو اعلان کیا ہے کہ گاندی جی انتی کے موقع پر دو اکٹوبر کو گوشت اور بیپ کی دکانے بند رہے گی جی ایچ ایم سی کے ویڈینری ونگ کے احکامات کے مطابق تمام معاشی بھیڑ اور بکری کے زبا کھانے بند رہیں گے ڈرگ کنٹرول ایڈمنیسٹریشن ڈی سی ای نے ہفتہ 28 سپٹیمبر کو آصف نگر اور کاروان میں چھاپے مارے جس میں کارڈیاک سٹیمیولائٹ دوائی مفن ٹیرمائن سیلفیٹ انجیکشن کے غیر قانونی سٹوریج کا پردہ فاش کیا گیا جو جم جانے والے لوگوں کو مہنگے داموں پر فروغ کیا جا رہا تھا ڈی سی اے نے چھاپے کے دوران آفیسران نے مفن ٹیرمائن انجیکشن کے دو سو دس چیشیا زبط کیے جن کی مالیت تقریباً پینسٹھ ہزار روپے تھی مبینہ طور پر یہ انجیکشن آصف نگر کے رہنے والے آتف خان اور کاروان کے رہنے والے اجیسنگ نے فروغ کیے تھے ہیڈراباد کے انچارج وزیر ٹرانسپورٹ اور بی سی بہبوت پونم پونم پرباکر نے واضح کیا ہے کہ کانگریس حکومت ہیڈراباد کی کھوئی ہوئی عظمت کو یقینی طور پر واپس لائے گی انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت موسی ریور فرنڈ متاثرین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہے پونم پرباکر نے کہا کہ حکومت بے گھر افراد کی مدد کے بعد ہی موسی ندی کی خوبصورتی کے کام شروع کرے گی بھارت راشتر سمیتی بی آر ایس کے ایمیلیٹی حریش راو نے ہیڈراباد ڈیزاسٹر ریسپونس اینڈ ایسسٹ مونیٹرنگ پریٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا کے ذریعے موسی ندی کے کنارے کی ترقی کے لیے جاری مسماری پر کانگریس حکومت پر تنقید کی ہفتہ 28 سپٹیمبر کو تلنگانہ بھون میں موسی ندی کے کنارے پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ بات چیت کے دوران حریش راو نے سبیتہ اندرہ ریڈی اور دیگر بی آر ایس خائدین کے ساتھ مکینوں کو یقین دلایا کہ پارٹی ایسے تمام خاندونوں کو قانونی مدد پھرام کرے گی اگر بھلوزر چلنا ہے تو ہمارا اوپر چلنا ہے لیکن آپ کے گھروں کو تچ نہ کر سکتا ہم آپ کے قریب رہیے آپ فون کرے تو پندرہ منٹ میں آپ کا پاس آئیں گے بیوار بن کے ہم تہلے لیکن آپ کے گھر کو کوئی تچ نہیں کرے گا آپ بے فکر رہیے کوئی چنتہ کرنے کا نہیں ہے لیکن آپ مل کے رہیے ساتھ سال سے یہاں ہیں کون پرمیشن دیا پرانا کانگریس گورنمنٹ پرمیشن دیا آپ کا جمین ریجسٹریشن کرے منفپل آفیس میں پرمیشن ملا آپ اس کے لئے ٹیکس بند رہے بیجلی کا بل بند رہے پانی کا کارکشن لیے تو چالیس پچاس سال سے آپ لوگ یہاں چیرے یہ گھر بنانا ایک جندگی کا ایک جندگی پرمیشن تو ہاں رہے گا لیکن ساتھ سال کا مکام جیانے کا حق کون دیا تمہارا میں پوچھنا چاہتا ہوں تو کون ہے پچھلے کانگریس گورنمنٹ پرمیشن لیتا تمہارا کانگریس گورنمنٹ آکے توڑھ ٹیکس اگر سے کیس لگانا ہے تو جو گورنمنٹ پرمیشن لیا اس کے اوپر کیس لگاؤ جو پرمیشن لیا وہ آفیس سر کے اوپر کیس لگاؤ لیکن گریبوں کا گر تک چیزے کرنا بول کے میں ان کو بولنا چاہتا ہوں سائبر آباد پولیس نے ہیدر آباد میں سترہ پب اور دیگر انٹرٹینمنٹ پلیسز کے قلاف ساؤنڈ پیلیوشن پھیلانے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے لائسنس حاصل نہ کرنے پر مخدمہ درج کیا سائبر آباد پولیس کے ٹیموں نے پیلیوشن کنٹرول بوٹ کے عدداروں کے ساتھ جمعہ کی رات پب اور انٹرٹینمنٹ پلیسز کی جانچ کی یہ پایا گیا کہ سترہ پب کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا پولیس نے اس معاملے میں مخدمہ درج کے اور ساؤنڈ سسٹم ضبط کر لیا ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنسی نے یہاں تین لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کے پاس سے تین کڑوڑ 71 لاکھ روپے کا سونا زب کیا سونے کی سمگلنگ کرنے والے ملزمان کوئیمبطور سے غیر ملکی سونا لا رہے تھے تینوں جو سرک رنگ کی ماروتی سوزو کی کار میں کوئیمبطور سے ہیدرباد جا رہے تھے اور غیر ملکی سمگلنگ شدہ سونا ہینڈل بریک کے نیچے خصوصی طور پر بنائے گئے جگہ میں چھپا کر لے جا رہے تھے ریاستی حکومت نے ہفتے کے روز کے بی آر پارک کے اردگرد چھے بڑے جنشنوں پر گریٹ سپریٹرز کی تعمیر کے لیے 826 کڑوڑ روپے کے پروجیکٹوں کو بزہوری دی جو آخر کار اس سگرلز پر ٹرافک کے بلا تاتل بہاو کو یخیری بڑھائے گی ایچ سی آئی ٹی آئی جنشن اپروویٹ پہل کے طور پر جی اے چپسی نے کے بی آر پارک کے دائرے میں چھے بڑے جنشنوں کی نشادگی کی ہے بادھاپور ہائی ٹیک سیٹی گچی بولی اور کڑھاپور میں واقعے سوفٹویر کپڑیوں سے بلسلک سڑکوں کے ساتھ کاب کاروباری اور تجارتی سفر کے ساتھ جنشنوں پر ٹرافک کا بہاو بہت زیادہ ہے جی اے چپسی کے عدداروں نے بتایا کہ فیلحال یہ جنشن ٹرافک سگرلز اور یو جر کے ساتھ چلائے جاتے ہیں ہیدراباد میٹرو پولیٹیشن وارٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ ایچ ایم ڈیبلو ایس ایس بی نے ہفتہ 28 سپٹیمبر کو دو اکٹوبر سے نووت روزہ سیوریج کی صفائی محیم شروع کرنے کا اعلان کیا ایچ ایم ڈیبلو ایس ایس بی کے مینجنگ ڈائریکٹر اشوک ریڈی نے کہا کہ نئی صفائی محیم کے ساتھ محکموں کا مقصد 30 سے 40 فیصد شکایت کو کم کرنا ہے شکایت کو کم کرنے کے علاوہ بورڈ مستقل حل کے ساتھ طویل مدتی حل نہ ہونے والے مسائل کی نشاندگی کر رہا ہے موصول ہونے والے زیادہ تر شکایتیں سیوریج کے مسائل سے متعلق ہے کانگریس صدر ملکار جن نے ہفتے کے دن دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں بے روزگاری سے زیادہ بڑا مسئلہ کوئی اور نہیں انہوں نے کہا کہ وزیرعظم ناریند موڈی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نوجوان جس کا روزگار موڈی حکومت نے چھینہ ہے ہر الیکشن میں بی جے بی کو ہار یقینی بنائے گی پیڈی ایڈک لیبر فورس سروے پی ایل ایف ایس ڈاٹا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تمام کوششوں کے باوجود یہ حکومت نوجوانوں کی بے وسی چھپا نہیں سکی دلی حکومت کرونا وبا کے دوران اپنی جان گوانے والے پانچ کرونا ویریر کے خاندانوں کو ایک کروڑ روپے کا عزازیہ دے گی اس کی منظوری وزیر اعلی آتیشی نے دی اس موقع پر وزیر اعلی آتیشی نے کہا کہ دلی کے کرونا ویریر نے وبا کے دوران اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انسانیت اور معاشرے کی حفاظت کے لیے کام کیا اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا انہوں نے کہا کہ دلی حکومت ان کے جذبے کو سلام کرتی ہے تقریبا مرنے والے کرونا ویریر کے اہل خانہ کو اس سے مدد ہوگی اس کی تلافی تو نہیں ہو سکتی لیکن ان کے خاندان کو باعزت زندگی گزارنے کا ضریر ضرور ملے گا وزیر اعلی آتیشی نے کہا کہ کرونا کی وبا پوری انسانیت کے لیے ایک خوفناک وبا ہے اس وبا نے سب کے ذہنوں میں خوف پیدا کر دیا لیکن ہمارے کرونا ویریر نے اپنی جان خطرے میں دال کر دلی کو اس وبا سے بچا لیا دلی ہڑا ریل شاہرہ کے سب سے اہم ریلوے جنشن اتر پردیش کے اٹھاوہ میں ریلوے ٹریک پر آن ڈیوٹی خاتون ریلوے ریل ملازمین کا ویڈیو گیم کھیلنے کا ویڈیو وائرل ہونے سے حلچل مچ گئی اٹھاوہ جنشن ریلوے سٹیشن کے سپریڈن نے ہفتے کو یہاں بتایا کہ وائرل ویڈیو کے بارے میں ان کو کوئی جانکاری نہیں ہے ریلوے ٹریک پر کون خواتی لوڈو کھیل رہی ہے اس بار کی جانکاری نہیں ہے اصل میں وائرل ویڈیو میں خاتون ملازم آن ڈیوٹی کے دوران موبائل پر گیم کھیلتی دکھائی دی وزیراعظم نریندو موڈی 29 سپٹمبر کو تقریباً ساڑھے بارہ بجے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے مہاراشترہ میں گیارہ ہزار دو سو کڑوڑ روپے سے زیادہ کے مختلف پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے افتتہ کریں گے اور قوم کو وقت کریں گے وزیراعظم کے دفتر نے ہفتے کو ایک ریلیز میں بتایا وزیراعظم ڈسٹرک کورٹ سے سورگیٹ تک پونے میٹرو سیکشن کا افتتہ کریں گے جو پونے میٹرو ریل پروجیکٹ فیس ون کی تکمیل کی علامت بھی ہوگی ڈسٹرک کورٹ سے سورگیٹ کے درمیان زیر زمین حصے کی لاغت تقریباً ایک ہزار آٹھ سو دس کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ وزیراعظم پونے میٹرو فیس ون کے سورگیٹ سے کاتراج توسی کا سنگے بنیاد رکھیں گے جیسا تقریباً دو ہزار نو سو پچپن کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کیا جائے گا جنوبی کشمیر کے زلہ کلگام کے عدیگام دیو سرگاؤں میں سیکریٹی فورسز اور اسکریت پسندوں کے درمیان جاری انکاؤنٹر میں تین فوجی جوان اور ایک پولیس عدیدار زخمی ہوئے انسپیکٹر جنرل آگ پولیس آئی جی پیگ نے اس انکاؤنٹر کے بارے میں میڈیا کو بتاتے ہوئے کہا کہ سیکریٹی فورسز کو کل رات دیر گئے عدیگام علاقے میں دہشتگردوں کی نقلو حرکت کے بارے میں ایک اطلاع موصول ہوئی تھی نقلو حرکت کے بارے میں ناخو چالک کے لئے لوں کانی جیب ہلو ڈابی لے انجنینیریں چیدیاند کنی موسیقی موسیقی موسیقی